اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کتاب اردو کا گلدستہ تارے کا یونٹ نمبر پانچ پڑھیں گے یونٹ نمبر پانچ کا پہلا سبق ہے توپی اور کوٹی توپی کے بارے میں پڑھیں گے اور کوٹی کے بارے میں پڑھیں گے توپی کس کی ہے علی کی علی کی اس توپی میں مختلف رنگ ہیں جیسے لال میلا پیلا حرار اس سبق میں ہم مختلف رنگوں کے بارے میں پڑھیں گے اب کوٹی کے بارے میں پڑھیں گے کوٹی کس کی ہے ہزارہ کی اس پر کیا ہیں لال لال موتی ہیں اور ایک سپید رنگ کا تارہ ہے کوٹی کا رنگ کیا ہے نیلا زارہ کی کوٹی پر لال لال موتی سپید اور کالا بڑا سا تارہ اب ہم دوسرا سبق پڑھیں گے زارہ کی روٹی اس سبق میں ہمیں پتا چلے گا کہ بچے کھیل کھیل میں بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں جیسے زارا اور علی کھیلتے کھیلتے زارا روٹی بناتی ہے زارا سے روٹی گول نہیں بنتی اور علی اس کا مزاک اڑا رہا ہے کہ یہ روٹی کیسی بنی ہے نہ یہ گول ہے یہ کیسی روٹی ہے زارا نے ڈالی تبوے پر روٹی زارا نے ڈالی تبوے پر روٹی موٹی ہے روٹی کالی ہے روٹی گول نہیں ہے یہ کیسی روٹی تازی ہے یا باسی یہ روٹی ہا 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 زارا کی روٹی زارا کی روٹی زارا نے ڈالی توے پر روٹی موٹی ہے روٹی کالی ہے روٹی گول نہیں ہے یہ کیسی روٹی تازی ہے یا باسی یہ روٹی ہا 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 زارا کی روٹی زارا کی روٹی پیارے بچوں اب ہم یونٹ نمبر پانچ کا سبق نمبر تین پڑھیں گے میری بات مانو اس سبق میں ہم ٹریفک کے قوانین کے بارے میں پڑھیں گے ٹریفک سگنل کے بارے میں پڑھیں گے کتنے سگنل ہوتے ہیں تین لال پیلا ہرا یعنی ایک باتی لال ہوتی ہے ایک باتی پیلی ہوتی ہے اور ایک ہری ہوتی ہے جب باتی لال ہوتی ہے تو ہمیں رک جانا چاہیے ہمیں رک جانا چاہیے جب باتی لال ہوتی ہے جب باتی پیلی ہوتی ہے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے جب باتی ہری ہوتی ہے تو ہمیں چل دینا چاہیے یعنی جب ہم ان قوانین پر ان حصولوں پر عمل کریں گے تو ہم بہت سارے حادثات سے بچ سکتے ہیں اب ہم یہ سبب پڑھتے ہیں لال ہے بتی روکو روکو سائیکل روکو رکشا روکو گاڑی کو روکو بس کو روکو سائیکل روکی رکشا روکا گاڑی روکی بس کو روکا لال ہے بتی روکو روکو سائیکل روکو رکشا روکو گاڑی کو روکو بس کو روکو سائیکل رکھی 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 رکھ شاہ رکھی گاڑی روکھی بس کو رکھی اس صفحے پر کون سی بطی ہے پیلی جب پیلی بطی جل رہی ہو تو ہمیں تیار رہنا چاہیے پیلی ہے بطی تیار رہو اب اب کون سی بطی ہے ہری بطی جب بطی ہری ہو جاتی ہے تو ہمیں رکنا نہیں چاہیے پھر ہمیں چل دینا چاہیے ہری ہے بطی اب نہ رکو سائیکل نہ رکو رکشہ نہ رکو گاڑی نہ رکو بس نہ رکو لال ہے بطی یہ بطی کونسی ہے لال بطی خوش ہے یہ کونسی بطی ہے پیلی بطی خوش ہے پیلی بطی خوش ہے یہ کونسی بطی ہے ہری بطی خوش ہے اب میں خوش ہوں پیارے بچوں اب ہم سبق نمبر پانچ کی مشک حل کریں گے مشک ہے ملائیے علی کی لال اور پیلی ہے علی کی کیا لال اور پیلی ہے کوٹی ٹوپی ٹوپی کے اوپر دائرہ لگا کر ہم خالی جگہ میں لکھیں گے علی کی ہری اور نیلی ہے علی کی کیا ہری اور نیلی ہے ٹوپی کوٹی ٹوپی ٹوپی کے اوپر دائرہ لگا کر ہم خالی جگہ میں لکھیں گے زارہ کی کوٹی پر بڑا سا ہے کیا ہے زارہ کی کوٹی پر تارہ تارہ جالہ تارہ تارہ کے اوپر دائرہ لگا کر اس کو خالی جگہ میں لکھیں گے زارہ کی ڈیش موٹی اور کالی ہے تازی روٹی روٹی موٹی اور کالی ہے روٹی کے اوپر دائرہ لگا کر اس کو حالی جگہ میں لکھیں گے ڈیش بطی پر گاڑی روکو لال بطی پر ہری بطی پر لال بطی پر لال کے اوپر دائرہ لگا کر ہم حالی جگہ میں لکھیں گے ڈیش بطی پر گاڑی نہ رکو کونسی بطی پر ہمیں گاڑی نہیں روکنی چاہیے ہری پر ہری کے اوپر دائرہ لگا کر ہمیں حالی جگہ میں لکھیں گے پیارے بچوں امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اس سبق میں ہم نے ٹریفک کے اصولوں کے بارے میں پڑھا یعنی جب ہم ان اصولوں پر عمل کریں گے تو ہم بہت سارے حادثات سے بچ سکتے ہیں اپنا حیار رکھئے گا اللہ حافظ